میں تخریق پیش کرتا ہوں کہ علاقہ دلوح محکومت اسلام آباد تک اطلاق کی بابت نایشتہارات کا امتناہ ایک اٹھو سموئی سو تریہ سوٹ میں مزید ترمیم کرنے کا بیل نایشتہار کا امتناہ ترمیم بیل دوہزار باویس پیش کرنے کی اجازہ دی جائے جی یہ بتا دے مولانا صاحب کے بیل کیا ہے میرا یہ بیل اسلام کے حصولوں کے مطابق تمام پاکستانیوں کی بہنیں بیٹیا اور مائی کی عزت کو بحال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس بیل میں وہی اشتہارات کی نشاندہی کی گئی ہے جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جو کہ رزمارہ ہمارا اس سے واسطہ بھی بنتا ہے ہم اپنے گھروں میں بیٹیوں اور بیلوں کے ساتھ بیٹے ہوتے ہیں اور ٹی پہ اس سے اشتہارات آتے ہیں کہ ہمارے آنکھیں بند ہو جاتے ہیں اور ہمارے آنکھیں بلکل اسی طرف دیان بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو اسلامی معاشرہ میں ہم بیٹے ہیں پاکستان بھی اسلام کے نام سے آزاد ہوا تھا اور ہر ایک میمبر یہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی ہماری بہن ایسے اشتہارات نہ دیکھیں لیکن افسوس سے بات کہنا پڑتا ہے کہ ہم پیر بیس پہ کوئی نہیں لگاتے ہیں اس بل میں تو ہے اس کے لئے ایک قانون ہے لیکن وہ سازا کا تعیون بھی نہیں ہے اور اس طرح سازا کا تو تعیون ہے چھ مہینے اس میں لکھا ہے اور جرمان کا کوئی تعیون نہیں ہے اس طرح آپ خود سوچ لیں خدیث پاک میں آتے ہیں کہ جہانم جہانم میں تین چار بندے ایسے آئے گا جہانم میں کہ اول جہانمی لوگ ان سے مذرت کریں گے کہ خدا رہا آپ ہم سے نکل جائے آپ لوگ کے وجہ سے ہمیں بھی بہت ہی سخت آزاد مل رہا ہے ان تینوں میں سے ایک وہی ہے جو ان اشتہارات سے مزہ لیتے ہیں تو ہم از خود اپنے آپ کو جہانم کی وہی کاندے میں ڈالنا وہی عذاب میں مفتلا کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایزی بیل میں تنمیم کر کے کیونکہ یہ ساتھ ریاست مدینہ بھی ہے ریاست مدینہ میں اگر اس طرح اشترات چلتے ہیں تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے اس طرح یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا بہنے اور بیٹ یا اشتہارات کے لیے ٹیشو کی طور پر استعمال کرتے ہیں ہم ان کی حزت چاہتے ہیں علیو عط خان صاحب علیو عط خان صاحب بہت شکریہ محترم جمال الدین صاحب نے جو بل پیش کیا ہے اس پر شاید ہمارے کوئی ممبر بات بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن میں منسٹری کی طرف سے پہلے موقف دے دوں پھر آپ اگر علاو کرتے ہیں سب سے پہلے تو جناب سپیکر صاحب جس طرح انہوں نے مدینہ کی ریاست کی بات کی ہے تو مدینہ کی ریاست ہم نے ابھی بنائی نہیں ہے نہ بن سکتی ہے لیکن ہم اس کی طرف ایک سفر تیکھ کر سکتے ہیں جو آپ کے اور ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب نے جو بنیادی سٹپ کیا ہے رحمت العالمین آتھورٹی جو پہلی بار ستر سال میں پاکستان میں انہوں نے بنائی ہے یہ اس طرف ایک پیش قدم ہے اور ہمارے عونربل میمبر صاحب کی جان کے خوشی ہوگی کہ وزیراعظم پاکستان نے جو ان کا ایک آرٹیکل ابھی کل ہی چھپا ہے ایک انٹرنیشنل لیول کے اخبار میں پاکستان کے اخبار میں کہ انہوں نے اسوہ حسنہ اور ریاست کو اسلام کے مطابق مدینی ریاست کے طرز پہ چلانے کیلئے کیا اصول ہونے چاہیے اور کہ ایک ریاست جو ہے اسلام کے مطابق ویلفئر سٹیٹ کیسے ہوگی اور حکومت چلانے میں سیاست میں اسلام کا قرآن کا کتنا عمل دخل ہونا چاہیے اور اس کے لئے ہمارے سامنے جو مثال ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مدینی ریاست ہے اس سلسلے میں اورڑی آپ کے حکومت اقدامات لے رہی ہے تجاویز ان کی مناسب ہیں ان کو کمیلٹی میں بیج دیں وہاں اس پہ تفصیل سے دسکشن ہو جائے گی اس سٹیج پہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں جی جی ملیسٹر فالا انجسد سر سر پتھ 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 سر یہ کون سر جی جی ملیسٹر دلود ہم ہم دلود دلود ڈلود who گرانٹڈ آئیٹم نمبر ٹین جی جمال الدین صاحب مو کریں موشن اس بیل میں آہ صرف اتنا عذاب ہمیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو جرمانہ ہے آہ اس کو آہ جتنا اشتہارات سے کامائی کی جائتی ہے اس کے برابر کر لیں اور اس کا جیل کا جو جرمانہ ہے اس کو دو سال تک کر لیں جو اس کے خلافتی کریں نہیں آپ وہ موشن مو کروا دیں موشن مو کروا ٹائٹل پر دے ٹائٹل بل کا ٹائٹل پر دے چلو میں تقریق پیش کرتا ہوں کہ علاقہ دارو حکومت اسلام آباد تک اطلاق بابت نایشتہار کا امتناہ اکرزان سنیسا تریسٹ میں مزید ترمیم کرنے کا بل نا شاہ اشتہارات این ترمیم بل دوزاری کی پیش کرتا ہوں شکریہ جی دی بل انسکویسٹن سٹڈ انٹریڈیوز جی آئیٹم نمبر الیون وہ ہاو کمیٹی میں چلا گیا ہے کمیٹی میں چلا گیا ہے مسٹر قادر خان مندوخیل جی آئیٹم نمبر پیفٹین مسٹر کسی ملدہ نہیں ہے میخوز میخوز ریاض خاتم گیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی